ہیلو ہائی فرنڈز یہ جو میں آپ کو بیلڈنگ دکھا رہا ہوں یہ جان ہیسنگز کا مقبرا ہے اس کو لال تاج محل بھی کہا جاتا ہے جب لوگ آگرہ آتے ہیں تو مارول والا تاج محل تو سب ہی دیکھتے ہیں لیکن اس لال تاج محل کو دیکھنے کوئی بھی نہیں آتا ہے یہ لال تاج محل بلکل اصلی والے مارول کے تاج محل کی طرح ہی دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے اس تاج محل کو بلکل اوریجنل تاج محل کی طرح بنایا گیا ہے اوریجنل تاج محل پیار کی نشانی ہے یہ والا تاج محل بھی پیار کی نشانی ہے جان ہیسنگز اپنی وائف اینی کے ساتھ ایک بار تاج محل دیکھنے گئے تھے تو وہاں پہ ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ ہم دونوں میں سے پہلے جو بھی مرے گا تو دوترا شخص اس کی یاد میں ایک تاج محل بنائے گا جان ہیسنگ کی مرتیو پہلے ہو گئی اس لیے وائف اینی نے ان کی یاد میں یہ لال تاج محل بنایا یہ لال تاج محل لال بلوہ مٹی سے بنا ہے یہ مارول سے اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ ان کی وائف کے پاس اتنا بجٹ نہیں تھا کہ وہ اتنا پیسہ کھچ کر سکیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مارول سے ہی اس تاج محل کو بنانا چاہتی تھی لیکن وہاں کے لوگوں نے انہیں یہ نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تاج محل بھی اوریجنل تاج محل کی طرح دکھے جان ہیسنگز نے ریڈ فورٹ کو انگریجوں سے بچاتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی اور انہی کی یاد میں ان کی وائف اینی نے یہ لال تاج محل بنایا تھا جب ہم اس تاج محل کی شوٹنگ کرنے کے لیے وہاں گئے تو جیسے ہی ہم نے تاج محل کے اندر قدم رکھا اس سمیں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی اور ہم تاج محل سے جیسے ہی باہ نکلے تو وہ بارش بند ہو گئی یہ دیکھئے ہم سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں تو سیڑھی سے نیچے اترتے ہی ہمیں ایک بہت ہی پرانا دروازہ دکھا ان قبروں کے سامنے یہ دیکھئے وہ یہ دروازہ ہے جیسے ہی آپ اس دروازے کے پاس کھڑے ہوگے آپ کو ایک الگ سا احساس ہوگا جیسے آپ کو لگے گا کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے پھر ہم اوپر آئے اوپر آنے کے بعد یہاں پہ تاج محل کے چاروں طرف چار دروازے لگے ہوئے تھے پھر ہمیں وہاں کے لوگوں نے یہ بتایا کہ نیچے جو دروازہ ہے اس میں مشٹر ہیسنگ کی اوریجنل قبر ہے اور ان دروازوں کے اوپر ان کی ڈمی قبر ہے پھر ہم نے ان چاروں دروازوں میں سے ان چاروں دروازوں میں سے تین دروازے لوک تھے اور یہ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا پھر جب ہم اندر گئے تو وہاں پہ ایک ڈاگ لیٹا ہوا تھا اس ڈاگ نے مجھے دیکھا اور اپنی آنکھیں کھولی اس کی آنکھیں پوری طرح سے لال تھی لیکن اس نے کوئی رییکشن نہیں کیا پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی پھر ہم جیسے ہی اندر گئے تو ڈاگ اپنی جگہ سے نہیں ہلا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جان ہیسنگز کی رکھوالی کر رہا ہے یہ دیکھئے اوپر کی بیلڈنگ اوپر کی بیلڈنگ بلکل ہی اوریجنل تاج محل جیسی بنی ہے اس میں بھی اگر آپ آواز لگاؤگے تو پانس سیکنڈ کے لیے آپ کی آواز گونجے گی اس بیلڈنگ کی چھت بلکل ہو بہو اوریجنل تاج محل کی طرح بنائی گئی ہے اندر کھڑے ہوتے ہی ہمیں پھر ایسا احساس ہوا کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی ہے لیکن وہ جو انرجی ہے وہ پوزیٹیو انرجی ہے لیکن جب ہی بھی آپ وہاں جاؤ گے تو آپ کو یہ جرور فیل ہوگا کہ آپ وہاں پہ اکیلے نہیں ہو کوئی آپ کے ساتھ جرور کھڑا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے وہ ادرش ہے یہ دیکھئے اس میں جان ہیسنگز کا نام لکھا ہوا ہے اس قبر پہ پھر ہم لوگ جلدی سے باہر آئے اور باہر آنے کے بعد اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیلڈنگ دیکھئے یہ بیلڈنگ بلکل ہی تاج محل کی طرح اس میں نکاشی کی گئی ہے پھر ہم باہر آئے تو اس بیلڈنگ کے چاروں طرف قبرے ہی قبرے ہیں بہت ساری قبرے ہیں اس میں سے جیدہ تر قبرے سو سے دو سو سال پرانی ہیں اور یہاں پہ تورنت اس سمیں ایک وقتی آئے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ تاج محل ریڈ والا جو ہے یہ اوریجنل تاج محل سے پہلے بنا تھا لیکن مجھے ایسا نہیں لگا کیونکہ یہ تاج محل کی ڈیٹ گوگل میں اوریجنل تاج محل کے بعد دکھا رہا ہے یہ دیکھئے یہ تاج محل بلکل اوریجنل تاج محل کی طرح ہی دکھ رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہے اور لال رنگ کا ہے اور یہ دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ جب تک ہم لوگ اس قبرستان کے اندر تھے تو بارش ہو رہی تھی اور جیسے ہی ہم قبرستان سے بہا نکلے تو بارش بند ہو گئی اگر آپ وہاں جاؤ گے تو آپ کو کچھ ایسا ہی ایکسپیرینس ہوگا آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجے گا اور ہاں جب آپ یہاں جاؤ گے تو گھبرائیے گا نہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی نیگٹیو انرجی مجھے فیل نہیں ہوئی پوزیٹیو انرجی فیل ہوئی لیکن ایسا جرور لگا کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسی روح ہے کہ جب آپ یہاں دیکھنے جاتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چل لئی ہے موسیقی موسیقی